نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوپی لائی فنڈرڈ پیوچ پر تیس و دنیا کی تمام اہم و چھوٹی بری خبروں سے بنے رہی ہمارے ساتھ یوپی لائی فنڈرڈ پیوچ پر آئیے سروات کرتے ہیں کچھ خاص خبروں سے پرتاب گر جلے کے بکاسکن بابا بیل خرنات دھام کے گاؤں چلاکپور کورمیان کے انترگت گرام گنگا رام پانڈے کا پروروہ میں بڑے ہرسول لاسکر ساتھ منایا گیا گرطن دیوست داری کرم کی عدیچتہ راسی کمار پانڈے اور چھٹ کاکا نے کیا اس موقع پر کرپا سنکر تیواری بیرینج پانڈے درمیش تیواری سباس پانڈے پریم ناراین اوپادیا ہے ہیدے ناراین تیواری کندن تیواری کاجو پانڈے اور گاؤں کے تمام سمبرہ تاب ویکتیوں بچے موجود رہے یہاں پر ہمارے گرام چھت کے تمام ناغرک آئے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں کس کے بارے من کا کیا مطلب ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے گاؤں میں ہمارے بھائی بچے سب اس خوشی کے ماحول میں سب اکترت ہوئے ہیں اور دھوجہ روہن کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہر گاؤں میں ایسا پروگرام ہو تاکہ لوگوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کی سکتی فرہنڈا ملے ہمارے بیچ ماسٹر صاحب سنتو ویدی جی ہیں آپ سب 20 جنوری کے بارے میں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں پیارے بچوں پندرہ آگست نیسو سنتالیس کو ہمارے دیش آجاد ہوا تھا مگر واسطوں میں جو ہمکو واسطوک آجادی ملی تھی مگر دیش کائی سے چلے کس نیم کانون قائدے سے چلے ہمکو مطلب ساسن پرساسن کیسے چلانا ہے اس کی واسطوک جو مطلب دکھت جو ہوا تھا سمجھنے 126 جنوری میں 150 کو لاغو ہوا تھا ہمارے دیش کو ستن کرانے میں ہمارے دیش کے مہا فورسوں نے اپنا مہتپون بلی جان دیا یوگدان دیا اور انگریجوں کو یہاں سے باہر کیا بھگایا انہیں اس میں مہتپون یوگدان مہاتما گاندھی سلدار بھلس سنگھ چنسیکھا راجات سباس سندبوس ابھی تیس جنوری کو ان کا بجن مدین تھا نیتجی صبح سندبوس کا تو ہر ورس کی بھانت یہاں پر کالی مائل چورا پر نیا کے ناغرکوں کے دوارہ گرامیلوں کے دوارہ جو پروگرام کیا گیا ہے جو آیوجن کیا گیا ہے اس کے لیے میں یہاں کی سبھی کرتاؤں کو اور یہاں پر اوپسٹو سبھی بچوں کو ہمارے جو ماننی ملوک آئے ہیں ان سب کا میں بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں کہ ہر ورس کی بھانت یہاں پر کس بھرس کی یہ سبزان کیا گیا ہے تو پیارے بچوں سن بیدھان نو لاکو حلوات 26950 کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دیش کی اس آسن پرساسن دیوارتا کئیسے چلایا جائے ہمیں کس نیم سے چلنا چاہیے آپ لوگ اس دیش کے بھوش سے ہو کل آپ لوگ بڑے ہوں گے اور آپ کی اوپر جمعیداری آئے گی اس میں سے کوئی ڈی ای ایم کوئی یسٹی کوئی پولیس میں جائے گا کوئی آرمی میں جائے گا تو ہمارے دیش کا جو بھاگ ہے جو مطلب بھوش سے ہے وہ آپ لوگوں پر نربھر ہے اور اگر آپ لوگ اچھے رہیں گے تو ہمارا دیش آگے جائے گا اگر آپ لوگ غلط سنگت میں رہیں گے نصہ پچتی کریں گے ماتا فیسہ کا کہاں نہیں مانو گے کلڈا سیدھا کام کرو گے تو ہمارے دیش کا پتن ہوگا پیارے بچوں ہمارا دیش جب آجاد ہوا تھا تو ہاں اس سمیں ہمارا دیش بہت پیچھے تھا ہم لوگ ہر چھتر میں پیچھے تھے چاہے کرسی کا چھتر ہو چاہے بیگیاں ٹیکنولوجی کا چھتر ہو ہر چھتر میں ہم لوگ بہت پیچھے تھے مگر آج بسکے